سلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر وافیت ہوں گے ائی ای ایم اس نے ایف بی آر سے کہا ہے کہ وہ کچھ اور ریکارمنٹس پوری کریں۔ اور اس حوالے سے کنسترکشن سیکٹر کو جو مرات حاصل تھیں سپیشل ٹیکس ریجیم تھا ان کے لیے اس کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور یہ ڈیریکشن دی ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی نارمل ٹیکس ریجیم میں لائے جائے اس حوالے سے سیکشن ہنڈرڈ ڈی پروائیڈ کی گئی تھی پیٹی آئی کے دور میں کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا تھا اور گو ٹیکس میں ریبیٹ دی گئی تھی مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ریل اسٹیٹ پر انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کے بجائے وہ ویلی اوڈیشن پہ اور کنسٹرکشن میں انویسمنٹ کریں اور ٹیکس بینیفیٹس کا فائدہ اٹھائیں اس حوالے سے 11 شیڈیول دیا گیا تھا جس میں پورا پروسیجر گون تھا اور ٹیکس ریٹس کی گون تھے آئی ایم ایف ٹیم اور ایف بی آر کے ہائی اپس کے دوران درمیان جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے حوالے سے جو ڈیفرنٹ ڈسکیشن ٹاپکس ہیں اس میں سے کنسٹرکشن سیکٹر بہت امپورٹنٹ فار اس نے یہ کہا گیا کہ جو سپیشل ٹیکس ریجیم دیا گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے اس کو ابولش کیا جائے اور اس کو نارمل ٹیکس ریجیم ملایا جائے آئی ای ایم ایف نے یہ بھی ریکمنٹ کیا کہ ایف بی آر کے پاس جو ڈسکیشنری پاورز ہیں ٹیکس انسینٹیوز دینے کی انڈسٹری انڈرٹیکنگز کو اس کو بھی ختم کیا جائے اور کیبینٹ کے پاس جو پاورز ہیں ٹیکس انسینٹیوز دینے کی ان کو بھی فیز آؤٹ کیا جائے ختم کیا جائے اور اگر اس حوالے سے کوئی انسینٹیوز دینے ضروری ہوں تو وہ ٹائم باؤنڈ کیا جائے اور ریگولر اسیسمنٹ ہو اس کی کاؤسٹر بینیفٹس کی اسیسمنٹ ہو اور اگر کاؤس زیادہ ہیں جو کہ ایکسپیکٹ کی گئی تھی انیشیلی ان سے یا بینیفٹس جو ہیں وہ کم ہیں تو جو انسینٹیوز ہیں ان کو بھی ڈراؤ کر دیا جائے اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ اگزیمشنز ہیں اویلیبل ان کو بھی ختم کرنے کا کہا گیا ہے اور اس حوالے سے نور فر پروفٹ اورگنیزیشن کو ڈونیشنز ہیں اس پر اگزیمشنز ہوتی ہیں جو کہ سیکنڈ شیڈیور آف دینکم ٹیکس روڈینس میں گیون ہے اور اس میں یہ ریکمنڈ کیا گیا کہ ان اگزیمشنز کو ختم کر کے ان کو الیجیبل فور ٹیکس کریڈٹ کرا دیا جائے اس حوالے سے آئی ایم ایف نے نیشنل ٹیکس کانسل جو ہے اس کی ٹرمز آف ریفرنس جو ہم اس کے ایکسپینڈ کرنے کا بھی کہا اور اس میں یہ بھی تھا گیا کہ ان کی سکوپ میں ٹیکس ریٹ کی آرموریزیشن بھی شامل ہونی چاہیے اور اگری کلچر انکمر پوپرٹی ٹیکس کی ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ان کے پاس پاور ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کیا بانہ ہے ہمارے دنوں میں آپ جو چینجز دیکھیں گے وہ کسٹیکشن سیکٹر کو کسی قسم کی جو ہمارا ہاتھ جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی ایون اینڈیوز کو جو ڈونیشن دیا جاتے ہیں ان پر ٹیکس کریڈٹ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور اس کو شاید ٹیکس کریڈٹ میں نظم کر دیا جائے گا یا ٹیکس کریڈٹ کی ریجیبیلیٹی ہو جائے کیوں ان کی فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ پروونشل ٹیکس لاؤز کو سٹنگھن کر سکیں اور ان کو انفورس کر سکیں یہ بھی کہنا تھا آئی ایم ایف کا اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹیکس ٹیکس پولیسی یونٹ اسٹیبلش کیا جائے منسٹری آف فائنیس کے اندر جو کہ ٹیکس پولیسی کو ایکٹیوڈی دیکھے ہیں آئی ایم اپنے زور دیا گامنٹ کے اوپر کہ وہ ممورنڈم آف انٹرسٹیننگ یا مویو سائن کرے ڈیفرنٹ اداروں کے ساتھ تاکہ ڈیٹا ایکسچینج ہو سکے ایف بی آر دوسری اداروں کے درمیان اور جو ٹیکس منی اویڈ کی جاتی ہے یا بچائی جاتی ہے اس کو ٹیکس کیا جا سکے تو انٹینشنز بڑی کلیر ہیں اور لگتا ہی ہے کہ گامنٹ جوئیڈ کی یہ تمام شرائع جوہو مان لے گی اور اب آنے والے وقتوں میں جو ٹیکس پولیسی ہے وہ مزید سٹرانگ ہوگی اور ٹیکس بچانا مشکل ہو جائے گا نٹ اونلی دیس ملکے ٹیکس ایٹس کے بھننے کے بھی امکانات ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا ہوا ہے اور ابھی مزید کرزے کے لیے مذاکرات جاری ہیں اور اس حوالے سے آئی ایم ایف ریسنٹ یئرز میں آپ نے دیکھا ہوئے شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی جو شرائط منوائی گئیں وہ نورمل شرائط سے ہٹ کرتی ہیں اور ایکس آرڈین شرائط تھی اور ابھی بھی یہ کہہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کو بڑھانا یہ آئی ایم ایف کی ترجیح ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ سرینڈر کر رہی ہے اس کے سامنے اپنے کمنٹس کے ظاہر کیجئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کون سی اصلاحات سامنے آئیں گی کون سے ہارش مییز ہوں گے ٹیکس پیرز کے لیے